میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جب قبضہ ہو گیا بریٹش کا اور انہوں نے ایک وائس رائے سسٹم لگایا کہ انگلینڈ سے ایک وائس رائے آئے گا جو کہ ہندوستان کے معاملات دیکھے گا وہ وائس رائے کا ٹائم پورا ہوتا تھا چلا جاتا تھا دوسرا وائس رائے آ جاتا تھا تو کیا وہ جو وائس رائے جاتا تھا یا جو نیا وائس رائے آتا تھا وہ ہندوستانی بن جاتا تھا تو اسی طرح جب بابر مر جاتا ہے تو پامے آج جعوید اختر صاحب اور دوسرے مغل کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں یہ گیان دیتے ہیں کہ بابر انویڈر تھا نا چلیں ہمائیوں بھی انویڈر تھا اکبر تو ہندوستان میں پیدا ہوا تھا ہندوستانی تھا تو وہ جو برٹیش وائس رائے تھے ان کے بچے جو ادھر پیدا ہوتے تو وہ ہندوستانی ہو جاتے تھے آپ بابر کے اکبر کے اورنگزیب کے ڈی اے نے نہیں چینج کریں بھائی وہ نہیں تھے ہندوستانی وہ انویڈر تھے ٹریٹ دیم ایز انویڈر اپنی ہسٹری بکس میں لیکن اگر آپ ان کی تعریفیں ہی لکھیں گے آپ صرف دنیا کو اور اپنے ہندوستانی بچوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو جی یہ شاہ جہاں نے ہمارے لئے یہ تاج محل تعمیر کیا ہے تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کیونکہ وہ تاج محل شاہ جہاں نے نہیں بنایا تھا ایک عیاش بادشاہ نے بنایا تھا کس کے پیسے سے بنایا تھا اسی غریب ہندوستانی کے پیسے سے بنایا تھا کس نے بنایا تھا یہی غریب ہندوستانی لاکھوں مزدور تھے جو بیس سال تک وہ اس کے عیاشی کی تعمیر کرتے رہے اور پھر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس پہ فخر کرو ارے کیا فخر کریں بیس سال ہزاروں خاندان اس عمارت کو تعمیر کرنے میں کھپ گئے ہندوستان کے اور تعریف کرو کہ شاہ جہاں نے بنایا ہے یہ آپ کی ہسٹری بوکس آپ کو سکھاتی ہیں آپ کی ہسٹری بوکس آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ ٹیپو سلطان نے وطن کے لئے قربانی دیئے ٹیپو سلطان نے اپنے سلطنت کے لئے قربانی دیئے جو کہ وہ وہاں پہ ہندوستانیوں کو گلام بنا کے حکومت کر رہا تھا میں ٹیپو سلطان کو کیسے صحیح مان لوں جس نے ایک انڈیجنیس ہندوستانی فورس مراتہ فورس سے جنگ کرنے کے لئے افغان بادشاہ کو کہتا ہے کہ آکھ عملہ کرو فرنچوں سے کہتا ہے کہ مجھے بندو کہیں دو میں مراتہوں سے لڑنا ہے مراتھے گنڈوں سے لڑنا ہے اب وہ ہندوستانی ہیں اصل تو تم ہندوستانیوں سے لڑنے کے لئے ٹیپو سلطان قربانی دیتا ہے تو ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے ہندوستان کے لئے قربانی دی ہماری کتاب رانا پرتاب سنگھ کو کبھی گلوریفائی نہیں کرے گی کسی کو نہیں کرے گی اشوک سے لے کے آ جائیں آپ جندرگپ موریا سے آ جائیں آپ ہلکا پھلکا ذکر آ جائے گا گلوریفائی کون ہو رہے ہیں اکبر اورنگزیب ارے جتنا ہندو مسلمان ہوا ہے اورنگزیب کے زمانے میں فورسٹ کنورجن شاید ہی ہسٹری میں کسی کے دور میں ہوا ہو لیکن اورنگزیب کو گلوریفائی کیا جاتا ہے بھگوان بنایا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں آپ نے بلاس فہمی کر دی تو غلط ہے اور یہ تھے کون یہ تھے کون ان کا ایک ایک امیر بادشاہ تھا اپنے اپنے علاقے کا چودہ سو بائیس بلکہ میں پشپندرہ جی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کوئی ایسے ریفرنسز دیں کیونکہ میں ایک پروجیک کرنا چاہتا ہوں زندگی میں اگر موقع ملا بھی تو ایم نوٹ ایبل لیکن جب مجھے ایک دو سال میں موقع ملا تو میں وہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ ہمارے مہمنوں کو چودہ سو بائیس یا تیرہ سو بائیس میں الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں پوری مہمن کمیونٹی ہندو سے مسلمان ہوتی ہے میں جب اپنے بزرگوں سے پوچھتا تھا دادا سے یا دوسرے بزرگوں سے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا ہم دو سو سال سے مسلمان ہے کوئی کہتا تھا تین سو سال سے میں کہتا تھا ہوئے کیوں تھے تو بولتے تھے کہ مہمن بزنسمنٹ کمیونٹی تھی ہم لوگ غریب نہیں تھے کہ ہمیں کوئی پیسوں کی ضرورت تھی ہم تو اسلام کے میسیج کو خوبصورت میسیج کو ایک بزرگوہ نے دین کے اس پر قبول کیا تھا یہ ہمیں کہہ کے وہ کیا جاتا تھا میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عوامل کیا تھے وہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا تھا جس کی بنیاد پہ ایک پوری کمیونٹی کو اپنا صدیوں پرانا دھرم چھوڑ کے اسلام کی طرف جانے لگا اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ میں اپنا اسلام چھوڑ رہا ہوں یا نہیں میں مسلمان ہوں اور میں مسلمانی ہوں لیکن میں سب سے اوپر ہندوستانی ہوں اور ایک انسان ہوں میں انسانیت پر بلیو کرتا ہوں میں اس علاقے کے جو انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا اس پورے علاقے کو اپنا دیش بانتا ہوں اپنا وطن بانتا ہوں باقی تو میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں میرے لئے کراچی ہی سب کچھ ہے جو محبت کراچی کے لئے میرے دل میں ہے وہ دنیا میں کسی جگہ کے لئے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ وہ میرا شہر ہے وہاں میں پیدا ہوا ہوں پلا بڑھا ہوں پڑھا لکھا ہوں میرے آج بھی نائنٹی نائن پرسن رشتہ دار کراچی میں رہتے ہیں میرے اپنے سگے بھائی بہن سب کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی is my وطن لیکن اگر میں جذبے کی بات کروں تو پھر میرا وطن وہی پورا بٹش انڈیا ہے پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ اس خوبصورت جنت کو ہماری کس طرح انٹرنیشنل سادشیوں نے تباہ کیا اور کس طرح ہمارے لوگ اس میں شامل ہوئے ہندوستان کے لوگ تو پھر مجھے درد ہوتا ہے تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا نا بھائی نہ میں کوئی لڑنے بڑھنے والا آدمی ہونا کچھ یو این جاتا تھا یورپین پرلیمنٹ جاتا تھا مہاجروں کا ایک ایشو چلاتا تھا مہاجروں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں اب کچھ سالوں سے پھر یہ احساس ہوا کہ پھر پورا پاکستانی تم لے کے چلو نا سارے ایشوز تو اب میں کچھ سالوں سے پاکستان کے سارے ایشوز پر صرف اوئرنس پھیلا سکتا ہوں میں بات کر سکتا ہوں میں ہمیشہ عامڈ اسٹرگلز کے خلاف رہا ہوں میں ایک نون وائلنٹ بنتا ہوں اگر میں میں نے زندگی میں گاندی جی کی کوئی ایک بات مانی ہے تو وہ یہ یہ جو وہ کہتے تھے نون وائلنٹس میں میرے اندر وہ جو جراسی میں ہے نا نون وائلنٹس کے وہ اس لیے ہیں کہ میرے اندر ایک ہندو ڈی اے نے ہے میرے صدیوں سے کیونکہ ہندو اگر مسلمان قدر کرنے پہ آئے تو اس کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو یہ کتنی بڑی نعمت دیا ہندو پڑوسی دنیا کا موسٹ ٹولرنٹ اگر کوئی ریلیجن ہے تو یہی تو ہے سنتانہ دھرم اس کو سٹڈی کرنے سے آپ کوئی کافر نہیں ہو جاتے کیونکہ یہ ایک فلسوفی ہے آج دنیا یورپ اور امریکہ کے پروفیسر کریں کہ انڈین ویدک سسٹم میں جا کے کھوجو کافی چیزیں ملیں گی جو ترقیاں آج ہیں وہ ہمارے ویدوں میں صدیوں پہلے دے دی گئی ہیں قدر ہم لوگ نہیں کرتے نا ہم لوگ جو امپریسٹ ہو جاتے ہیں آکسفورڈ اور کیمبریج اور یہ وہ ہماری یونیورسٹری جس نے تباہ کی اس کی پوجہ کر رہے ہیں آپ کے ہندوستانی جاوید اختر صاحب اور سوارہ بھاسکر اور پتہ نہیں کون کون بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک جنت دیش آپ ان ہسٹورینز کی کتابیں نکال کر دیکھ لیں جس نے ہزار سال پہلے پندرہ سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے جیسے آپ اپنے بہتتا کو لے لیں واسکوڈیگاما کو لے لیں جو ہندوستانوں کے سفر کی کتابیں ان کی آپ پڑھیں یا کن الفاظ میں اس دیش کا ذکر کرتے ہیں اس دیش کی خوبصورتی کا ہے اس دیش کی وسنم کا آپ کے ویدوں کا ذکر ان سب میں موجود دیکھیں ہندوستانی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کئی مجھے لوگ تصویریں بھیجتے ہیں میں نے ایک مندر دیکھا جو ایک پہاڑ کے اندر بنایا گیا ہے ہزاروں سال پہلے پانچ سو سال پہلے بنے تاج میل کی جو تعریف کرتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ اس میں کس طرح انہوں نے پہاڑوں کو کھودا ہوگا ہزاروں سال پہلے اور ہزاروں ٹن پتھر نکلا ہوگا اور اس کے اندر پھر مورتیاں اور ساری چیزیں یہ تھا یہ دیش نظر لگی جب اندر ڈیوائٹ پیدا ہو گیا ہے جب ہندو راج یہ چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے لڑنے لگے آگے پھر غزنبی بھی آئے ٹکلک بھی آئے گوری بھی آئے پھر مغل بھی آئے اور پھر انگریز بھی آئے فرنچ بھی آئے ایوین پورتگال بھی آئے سب بھی آئے ادھر کون نہیں آیا سب نے کوشش کی کہ اس کا اور ہم ایک ہندوستانی ہیں جو کبھی صدر کے نہیں دیئے ٹکلک بھی آئے